میڈم یہ مجھے بتائیے گا کراچی کے حوالے سے آپ نے ابھی کہا کہ کراچی والوں کا درد اور یہ اور وہ میڈم میں ٹھہرا پیور مٹروہ کراچی والوں کا درد مجھے نہیں ہوگا تو کسے ہوگا یہ مجھے بتائیے یہ نیب نے جو ایک اور بھانڈا پھوڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لڑکانا کے مٹروہ کے مطلب بتا دے مہلے مٹروہ کے نمبر مٹروہ کیا ہوتا ہے یہ ان سے پوچھ لے میڈم لڑکانا کے تعلقہ ڈوکری کو کراچی سے بھی زیادہ فنڈز دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے نیب کی تحقیقات میں محض سوا پانچ لاکھ کی آبادی والے تعلقہ ڈوکری کو دوہزار سولہ سے سترہ کے درمیان دس سالوں میں بیس عرب سے زائد کے فنڈز دیے گئے کوئی کام نہیں ہوا جاری کیے گئے عربوں روپے ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے بیرو نے ملک منتقل کر دی ہے جس کے بعد راوی چین ہی چین لکھتا ہے میڈم مطلب ہم نے کیا کھایا ہوا ہے کہ ہمیں کراچی والوں کو درد نہیں ہوتا کراچی والوں کو محسوس نہیں ہوتا کراچی اور اگر آپ نے تردید کرنے کی زہمت اٹھا رکھی تو پھر میں بغیر نام لیے یہ بھی بتا دوں گا آپ کو کہ میری دو سینیٹرز تین ایم پی ایز دو ایم این ایز تعداد پھر دور آتا ہوں میری دو سینیٹرز تین ایم پی ایز اور دو ایم این ایز سے آف دریکارڈ گفتگو ہوئی ہے جس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کراچی دشمنی کا باقاعدہ آف دریکارڈ اعتراف بھی کیا ہے میڈم اب کچھ کہیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں شمیم نقوی صاحب سے تاؤں رہی کہ اپنے قص سے زیادہ اونچا ہونے کی کوشش نہ کریں وہ جس کو بات کر رہے ہیں کہ سکھانے کے لیے تو وہ اپنی ماں کی گوست سے سیکھتا ہوا ہے اس نے اپنے نانا سے سیکھا ہے اس کو ورسے میں ملیے وہ پلے بوائی نہیں تھا کہ جن کی پوری کہانیاں ہیں اگر آپ کو اتنا اعتراض میڈم میں نے اس بات کو وہی پیصفائی کر دیا جواب دیں جس کو کہا گیا تھا کہ ہم کریں گے وہ وہ ان میں سے نہیں ہے کہ کسی کی بہبی کو تھا کر لاتے وغیر عدد کے اس کے ساتھ رہنے چلو کر دیں وہ ان میں سے نہیں ہے میڈم میڈم آپ درست فرمانی ہیں لیکن میڈم 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 میں نے یہ بات وہی خبر کر دیتی آپ یقین جانے ہیں میں نے فردوس شمیم نقوی صاحب سے نیایت مہدبان درخواست کی تھی اور انہوں نے اس بات کو مان بھی لیا اخلاقیات کا بیڑا خرق کر دیا یو انہوں نے اپنے مجھے اپنے اگر سوال کا جواب ہی نہیں ملا میڈر کی تربیت کیا ہے ان کی گفتار جو ہے وہ ان کا ان کی گفتار جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کا حسب کیا ہے میڈم تھوڑا سا غصے پر قابو پائیے اور میرے سوال کا جواب اگر آپ انایت کریں پھر میں پروگرام ختم کروں بات یہ ہے کہ اس طریقے سے نیب نے بہت سانے انظامات لگائیں نیب نے توقف کی جس دن میں نے حکومت کے حکومت کے صفوں کے اندر سے میں نے اگر نیب مقدمات کھول دیا تو حکومت دوسرے دن گر جائے گی تو کیوں نہیں وہ مقدمات کھولے گئے نیب کے اس کے ذریعے اس وقت نیب کو ایک پالیٹیکل ادارہ بنا دیا گیا اور جو پالیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس طرح کے نا جانے کتنے الزامات لگتے رہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام تر الزامات کو فیس بھی کر رہے ہیں اور سرخ روح ہو کے نکلیں گے اور آپ اس بات کی بازابتہ تردید کرتی ہیں پہلے تو آپ بی آٹی کے لیے کیوں گئے آپ یہ پوچھیں نا کہ بی آٹی کے کیس کو جو ہے ایف آئی اے سے جب کہا گیا تو اس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے